اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین کچھ یاد آیا آپ کو ہمارے پچھلے یوٹیوب چینل پر سب سے زیادہ وائرل ہونے والی ویڈیو استخارے کی تھی تاریخ ایروانی سنٹر نے سب سے پہلے استخارے کا طریقہ تصویح سے آپ سب کو بتایا پھر بہت سارے لوگوں نے اس کو کاپی کیا اور بتایا لاکھوں لوگوں تک ہمارے ویڈیو پہنچا اور لاکھوں لوگوں میں صلاحیت پیدا ہو گئے استخارے کرنے کی اور لوگوں کی مہتاجگی ختم ہوئے پلس علماء کرام ائمہ معزنین قاری صاحبان جو دینی روحانی طبقے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے استخارہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ویسے تو سب سے افضل استخارہ وہی ہے جو پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ذریعے نوافل کے ذریعے بتایا ہے مگر تصویح سے استخارہ کرتے ہوئے مجھے تقریباً بیس سے بائیس سال کا عرصہ گزر گیا اور بہت زیادہ تجربہ اور مجرب اس کو پایا اور میں اسی سے استخارہ کرتا ہوں آپ سب کے علمے بھی ہے استخارہ پرگرام بھی آپ ہمارا دیکھتے ہیں استخارے کرواتے بھی ہیں علاج بھی معلوم کرتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں قادری فقیروں کو میں تحفہ دینے جا رہا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عن کے وسیلے سے گیارہ دن کا آپ نے عمل کرنا ہے اور گیارہ دن کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ استخارہ کر سکیں گے میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہوگی چاہے وہ مرد حضرات ہو چاہے وہ خواتین ہو جو بھی اس عمل کو کرنا چاہے جو میں عمل بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ استخارہ بہ آسانی کر سکیں گے آئیے عمل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یکم ربیو اسانی سے لے کر گیارہ ربیو اسانی تک یعنی بڑی گیارہ شریف کی رات تک روزانہ گیارہ سو مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی پڑنا ہے کیونکہ یہ نام نامی ہی اسم عاظم ہے اور قادری فقیروں کے لئے تو حضور غوث پاک کا نامی اسم عاظم ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا غلام میرا مرید مجھ سے محبت کرنے والا مجھے جب کسی مصیبت میں کسی غم میں کسی دکھ میں مجھے پکارا کے مدد کے لئے تو میں اس کی مدد کو اللہ کے ازن سے پہنچوں گا اور مدد قادری فقیروں کو پہنچتی ہے تو آپ نے روزانہ کیا کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد یا عیشہ کی نماز کے بعد جو ٹائم بھی آپ کو میسر ہو ان دنوں میں آپ نے دو رکعت نمازیں نفل پڑھنی ہے نفل پڑھنے کے بعد اس کا سبب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو توحفتن پیش کر دینا ہے اور گیارہ سو مرتبہ ایک ہی تسبیح آپ لے لے چاہے تو ہمارے ادارے سے عقیق کی تسبیح آپ منگوا لے اس تسبیح پر آپ نے یہ گیارہ سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے صرف آپ کو ایک گھنٹہ لگے گا اور اس طرح آپ نے گیارہ دن تک پڑھنا ہے جب بڑی گیاروی شیف کی رات آئے آپ پڑھ کر فارغ ہو تو کچھ نہ کچھ شیرنی پر فاتحہ دلا دیں اور حضور غوث پاک کی روح کو عصال کر دیں خود بھی وہ شیرنی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں اب اس کے بعد روزانہ ایک سو گیارہ مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں پھر آپ اس سے با آسانی استخارہ اس طرح کر سکتے ہیں جس کا بھی استخارہ کرنا ہے انس بھائی ہمار سامنے موجود ہے انس بھائی کا ہم استخارہ کرتے ہیں انس بھائی ہمارے بیٹے ہیں اور ان کے والدہ کا نام مجھے معلوم ہے ذہن میں رکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک بار درشیف پڑھنا ہے کوئی بھی درشیف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحبی و بارک و سلم اب آپ تصویر کو دیکھ رہے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئنلہ دو استخارہ کیا پہلا میں نے استخارہ کیا انس بن فلاں پر نظر بد ہے یا نہیں تو ان کے استخارہ جب آپ نے دیکھا تصویح یوں جاری ہے تو جواب ہاں میں آرہا ہے اس کا مطلب ان کو نظرِ بد لگی ہے اللہ تعالیٰ نظرِ بس سے بچائے پھر میں نے نیت کو اپنی تبدیل کے ان پر جادو تو نہیں ہے تو تصویح دائم بائے گئی اس کا مطلب انکار آیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا الحمدللہ جادو نہیں ہے تو یہ قادری فقیروں کے لئے تحفہ ہے اس تحفے کا آپ نے عیوز کیا دینا ہے سواب کی نیت سے اس ویڈیو کو سینڈ کر دیں اور حضور غوث پاک کی نسبت سے آپ سب سے سواب کیلئے کہوں گا کہ گیارہ لوگوں کو ہمارا چینل سبسکرائب کروا دیں تو بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ نہ بھی کروا سکے سبسکرائب تو میری طرف سے اجازت ہے آپ اس ویڈیو کو وائرل کیجئے عام کیجئے لوگوں تک پہنچائیے خصوصی طور پر علماء کرام عائمہ معزدین قاری صاحبان اور وہ مبلغین جن سے لوگ رابطہ رکھتے وہ ہماری اسلامی بہنیں جو درسو تدریس کرتی ہیں وہ سب بھی یہ استخاری کی صلاحیت ان دنوں میں پیدا کر سکتی ہیں تو یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ کے لئے دعاوں میں مجگنگار کو کیا دیں